بھارتی فوج تاثر قائم کرنا چاہتا ہے سرجیکل سٹریکس ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا بھارتی فوج نے لائن اف کنٹرول پر جنگ بندی کا معاہدہ ختم کرنے کا اطراف کر لیا جس کی فوجیں گزشتہ رات سے بلا اشتیال فارنگ میں مصروف ہیں آئی ایس پی آئر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر فارنگ سے پاک فوج کے دو جوان شہید ہوئے آئی ایس پی آئر کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی فارنگ کا مو توڑ جواب دیا گیا وزیراعظم نواز شریف نے کنٹرول لائن پر بھارتی جاریت کی مضمت کرتے ہوئے کہا وزیراعظم نے کہا کہ وطن عزیز کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کے شیطانی منصوبوں کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیراعظم خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت نے لائن اف کنٹرول کے پانچ سیکٹرز پر چھوٹے ہتیانوں سے فارنگ کی جس کا بھرپور جواب دیا گیا پانچ سیکٹرز میں جس میں لیپا بھی تھا بمبر بھی تھا اور تین اور لوکیشنز کے اوپر لائن اف کنٹرول تو انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ہمارے دو فوجی شہید ہوئے ہیں اور نو فوجی زخمی ہوئے ہیں پاکستانی افواج نے ان کا بھرپور جواب دیا اور اسی کیلبر میں جواب دیا جس کیلبر میں وہاں سے فائر آیا تھا سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیری نہیں سترہ اور بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں جن سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت لائن اف کنٹرول پر سرجیکل سٹرائک کرنے کے ڈرامے رچا رہا ہے مگر یہ ڈراما اپنے آغاز میں ہی فلاپ ہو گیا